عالمی منظر نامے سے آپ کو خبر دیں کانگریسی رہنماؤں کی جانب سے مظہرین کو تشدد کا نشانہ بنانے پر تنقید ہوئی شرینکہ گاندی نے مودی سرکار کو بزدل قرار دے دیا جبکہ راہل گاندی کا کہنا ہے کہ شہریت کا متنازہ ترمیمی بل بھارت کو تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے بھارت کے تیس کے قریب شہروں میں مسلم مخالف بل کے خلاف جاری مظاہروں کے دوران مودی سرکار کی جانب سے بہترین تشدد کے تناظر میں کانگریسی خاتون رہنماؤں پریانکہ گاندی نے بیان دیا کہ مودی سرکار بزدلی کا مظاہرہ کر رہی ہے پریانکہ گاندی نے انڈیا گیٹ پر دھنے کے دوران کہا کہ عوام کی آواز سننی کے بجائے صحافیوں اور طلبہ کی آواز کو دبایا جا رہا ہے مودی سرکار عوام کی آواز سے خوف زدہ ہو چکی ہے اپوزیشن رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ مودی سرکار ڈکٹیٹرشپ سے طلبہ کو حراسہ کرنا چاہتی ہے ادھر کانگریسی رہنماؤں اور پریانکہ گاندی کے بھائی راہول گاندی نے بھی مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ شہریت کا متنازع قانون بھارت کے دو حصوں میں تقسیم کی سادش ہے ازاری رکچہتی کے لیے قانون کے خلاف اتجاج کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوں بھارت میں مسلمان مخالف ہندو نواز متنازع بل کے خلاف تیز کے قریب شہروں میں بڑے پیمانے پر اتجاج جاری ہے پرتشدد مظاہروں میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے بھارتی پولس اور نیم فوجی دستے مظاہرین پر بدترین تشدد کر رہے ہیں بی جے پی اور آر ایس ایس کے خلاف پورا ملک ناروں سے گونج رہا ہے